کہ میں اپنے پیچھے اچھے سنگتی دو صحباب رشتے دار مولا چھوڑتا آیا تھا آج میں عالم برزق میں ہوں میرے لیے یہاں پہ عمال عسیل صلی اللہ مرکتہ ہو چکا ہے بہتا یہاں پہ مولا تیرا کہ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور میں تیس بارکہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا اس طرح وہ میرے لیے بخش کا سہارہ بناتے ہیں ان کے مولا کو جب آفتا ہوں اسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت ساری لوگ اس دنیا سے ایسے ہوئے عمالیں سیعہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ ہوئے اندر ڈوبے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے نام آیا عمال میں ان کے حصے میں کوئی گناہ نہیں ہوتے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو ایسے نیکوکار نہ تھے ہم نے تو ایسے خیلی باتیں نہ کی تھیں اچھے عمل نہ کیے تھے باری تعالیٰ یہ یہاں سے نہیں آگئی اللہ پاک فرمایے گا تُو نے اچھی اولاد چھوڑی اچھے رشتہ دار چھوڑے اچھے سندتی چھوڑے رب کائنات نے تیرے گناہوں کو بھی میلیوں سے قدر دیا ہے اور جو تُو نے رشتہ دار اچھے چھوڑے انہوں نے دو ایسال سواب تیری روپوں کیا اللہ پاک نے تمہاں گناہوں کو معاف کر کے رب کائنات نے تیرے حصہ اور نام آیا عواج میں کیوں کو کرتے ہیں سو عزیزہ نے بہترم اب ایک عام امتی کی یہ حال ہے کہ جب آپ اس کی روپ کو ایسال سواب کرتے ہیں اس کے ہاتھ قبر میں اٹھتے ہیں ایک عام امتی عام بندہ اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دا اس پر بھی اپنے کلم پھیل دے عام امتی یہ کر سکتا ہے تو جب اللہ کے بلی کی روح کو ایسال سواب کیا جائے جب اس کے ہاتھ دنیا میں اٹھتے تھے تو رب کائنات تصدیر کو پتل کیا کرتا تھا لوگ سماع اللہ دلہ بر رہو آقا ایدو جہاں نے فرمایا اگر وہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے قسم کھا لیں کہ مولا یہ پہار اپنی جلدہ سے اٹھ جائے رب کائنات پہار تو حکاسہ ہے ان کی روح ان کی زبان سے لکھنے ہوئے کلمات کو لکھاتا نہیں جب قبر میں اتنا قبری اٹھاتا ہوگا تو پھر آگ کیا ہوتا ہے خاجہ کوئی مزن جس کی حجمیر کی روح کو ایسال سواب آپ کریں حضور داتا قسمہ خیلی حجمیری کو کریں حضور غوث العظم شاہ اپنار کو کریں حضرت خاجہ حجمیر کو کریں بابا فرید کو کریں حضرت مجدد فیسانی کو کریں حضرت شاہ ایند سبند کو کریں حضرت قولہ مرتزا علی و مرتزا کو کریں حضرت شاہ عثمان کو کریں حضرت احفارو کی رازم کو کریں حضرت شدیعی احمر کو کریں چلتے چلتے انبیاء کی ارواب کو کرتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب آپ ایس کرتے ہیں تو تازدارے کائنات کے جداللہ کے ہاتھ جب دنیا میں اٹھتے تھے تو ہاتھ چہرے پہ آنے سے پہلے رجب برسات کیوں ہو جاتی بھی آج جب قبر میں اٹھتے ہوتے تو پھر عالم کیا ہوتا ہوگا اس لیے حضور نے تو یہ فروایا انبیاء احیاء سے قبر ہم یو سندون و یو ذکون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں رشت دیا جاتا ہے امتی اگر ان کے نام پر جامعی شہادت نوش کرے تو وہ عبدی زندگی پھاتا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوتا ہے تو جب تازدارے کائنات کی بارگاہ ہمیں آپ قرود و سلام کا رضلانہ یا آپ قرآن مجید پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا آپ کھانے والے پکا کر حاضرے خدمت کرتے ہیں تو تازدارے کائنات کے جب ہاتھ اٹھتے ہوں گے مقیمِ قمدِ خضرہ بھی مصطفیٰ کے جب ہاتھ اٹھتے ہوں گے تو بھر انہیں ہاتھوں کے اٹھنے کا عالم کیا ہوتا ہے جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ من صلی اللہ علیہ وسلم مردتن باقیدہ قدید اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی شخص مجھ پانے ایک مطلبہ ضرور پڑھتا ہے میں اسی سو حاضرتیں پریش کرتا ہوں جب حضور کی بارگاہ میں قرآن مجید پڑھ کے پیش کیا جاتا ہوگا جب حضور کی بارگاہ میں جرود و سلام کے قجرے پیش کیا جاتے ہوگے ذکر و اثقال کثیر طرح میں پیش کیا جاتا ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں جائے سوادھ کے جاتا ہوگا تو داردارے کائنات کے جب جد اللہ کے ہاتھ انداللہ دیمِ جباہ یوزہ کا انما یباہ یوزہ کا جد اللہِ فوق آئی کی کو ہاتھ اٹھتے ہوں گے کبرِ انور میں ہار مصطفیٰ کی طرح سے اٹھ جاتے ہیں امتی کے باستیس کا پروانی نظیب ہوگا یہ کرمارن ننگائیوں سے آج انداللہ تو یہ مسالِ ذراعہ کا جو پروسس آپ نے نماز سے شروع کیا اور احتمام کر کے منعقب کیا اور پھر آپ ختمِ قُل کریں جوسرے رومی یا تیوسرے رومی یا دسمہ یا آپ بیس نن کے بعد یا چاریس بہن یا سالانہ آراز وغیرہ اور ختم بغیرہ اور انسانِ ثواب سے یہ پروگرام جو کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا سبسلہ سلانہ آراز اللہ رب العزت کی بارکہ میں اتجاہ ہے کہ رب کائنا ہم سب کو سہیمانوں میں قرآن سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو کی قطاب روائے اپنے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے اپنے سنگدیوں کے لیے ساتھیوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے دنیا سے جانے والوں کے لیے جمعی مسلمین مسلمان مؤمنی مؤمنات کے لیے اللہ کی بارکہ میں دعا کرتے رہنا چاہئے ان کے لئے بختش کا صحابہ بناتے رہنا چاہئے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول و مدد فرمائے مؤمنات کے لیے